بیریسٹر صاحب آپ نے کیا دیکھا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اندر آئے ہیں گیٹ سے اور ہم اس کو لینا چاہ رہے تھے اس کے طرف لے کے گئے ہم بائیو میٹرکس میں جہاں ہائیو کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی پیٹیشن فعال کرنے کے لئے آپ بائیو میٹرکس کروائیں بائیو میٹرکس کے کمرے میں جس وقت آئے ہیں تو اندر جس وقت انتر ہوئے ہیں تو انہوں نے لاتے مارنا شروع کر دیئے دروازے پہ اور جو ہی نیکسٹ اس کے ساتھ ایک پورشن ہے آگے جہاں بائیو میٹرکس ہوتے ہیں خان صاحب کو امودہ نے لے کی گئے کرسی بھی بٹھایا اس کے ساتھ رینجر کے سارے جتنے لوگ تھے انہوں نے شیشے توڑے اندر آئے پھر خان صاحب جو کہ اس کا جو پورشن ہے اس کے اندر تھے جو ایک کمپارٹمنٹ سا بنا ہوا ہے پھر اس کے دروازہ بھی توڑا ہے اس کے شیشے بھی توڑے کمپلوٹر بھی توڑا ہے اس کے وہ بیپل کر لی ہے ہماری اوپر ڈاریکلی انہوں نے سپریے کر لی ہے خان صاحب کو انہوں نے جو راد ان کے پاس ایک بیٹن سا ہوتا ہے رینجر کے ساتھ وہ خان صاحب کی سر پہ مارا ہے پھر ان کو پھل کیا ہے جس وقت خان صاحب کو سر پہ مارا ہے انہوں نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتے اس وقت انہوں کو نکالا چیئر سے گرایا ہے سر سے لے کر کے چلے گئے اور بڑے وائلنٹلی یہ لوگ اس کو پھل کر کے یہاں سے لے گئے تھے ٹھیک اس وقت جس نکسٹ والے کمرے میں ہائی کورٹ کی ساری سٹاپ ہے سر یہ بھی آتا ہے عدالت ہی ہوتا نا جی یہ بلکل حامرہ عدالت ہے آپ عدالت میں اپلیکیشن فائل کرو تو یہ عدالت کی ریکوارمنٹ میں پہلے یہ کر کے آپ پتر آلے یہ عدالت کا یہ عدالت ہے بہت شکریہ گوھر صاحب ہمارے ساتھ راجع صاحب آپ سے آ کے سوال پوچھتا ہوں آپ کے جو دوستانے دیتے تھے آپ کو فیشنزم کے اور فیشنسٹ گورنمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی اور وہ کہتے تھے کہ آئین بے شد پامال بھی ہو تو اس کو روکنا چاہیے عمران خان کو میں جاتا ہوں سوال کا کہ وہ آج آپ کے دوست کیا کہہ رہے گے یہ جمہوری حکومت کیا کام ہے پارٹی کی لیڈرشپ کیا انڈرگراؤن جا رہی ہے آپ کے خیال میں نہیں سید انڈرگراؤن تو نہیں جا رہی ہے پارٹی کی لیڈرشپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور جو ہماری پولٹیکل جو سٹرگل ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلانا ہے ساتھ لیڈل جو ہے سٹرگل وہ بھی ہم ساتھ چلا رہے ہیں سید لوگ تو سڑکوں پہ لیڈرشپ کھا ہیں سیکنڈ ٹیر جو ہے جو باہر ہے جو بہارے جیسے میں نے کہا کہ کوئی میڈیا ہینڈل کر رہا ہے دومیسٹک میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو لائرز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے ڈیسیشنز ہو رہے ہیں وہ ساری لیڈرشپ کا کام ہو رہا ہے پلس اس کے علاوہ بہت بے تہاشا ہمارے ایم پی اےز ہمینیز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہ خود پروٹس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ مجھے کسی نے دوست نے پوچھا بھی شاہ محمود قریص صاحب نے تو پریس ٹاک کی وہ ہم نے دکھائی بھی کہ حکومت کی جانب سے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے پریس کانفرنس اس وقت جب عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے اتنا کچھ ہوا نہیں دیکھی گئی وجہ میں ایکچلی ان ایر تھا میں اس وقت فلائٹ میں تھا تو مجھے نہیں پتا کہ جس وقت وہ گرفتار ہوا اس کے بعد پوری ریسپونس کیا ہوا تھا لیکن اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ ہماری جو کوٹ کے اندر جو تھے نا ان کے ساتھ کمیونکیشن باندھ ہو گی تو تھوڑا سا انتظار کر رہے تھے یہ دیکھنے کا کہ کیا وہاں سے کیس کی سیچویشن کیا پتہ چلتی ہے پھر اس کے مطابق کیا جائے گا پھر میرے خیال میں ابھی تو کافی میڈیا کے ساتھ بہت انٹریکشن میں کر چکا ہوں لوگ دمیسٹک میڈیا بھی انٹرنیشن میڈیا بھی شیرین مزاری نے بہت سارے کی ہیں شاہ محمود صاحب کی پبلک میسیجنگ گئی ہے تو میرے خیال میں میسیجنگ تو ہو رہی ہے کل کے لیے کیا کوئی پروگرام ہے طریقہ انصاف کا کیا وڈا یا ایکسپیکٹنگ کہ کل کیا ہوگا کیا کریں گے دیکھیں ابھی تو توجہ جو ہے نا وہ ساری اس وقت وہ آج کے اوپر ہے آج رات کے اوپر ہے کہ سب سے پہلے کیا فیصلہ آتا ہے یہاں سے اسلامباد ہائی کورٹ کا اس فیصلے کا انتظار سب سے پہلے ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے آگے کی حکمت عملی اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا اور کیا عمران خان صاحب کو ہے کیا ممکن ہے کہ نایب گفتار کر کے بلوچستان لے جائے کہ سندھ لے جائے جیسے باقی لئے اس قدر سن رہے ہیں ہے تو ہوگا وہ غیر قانونی بکوز ان کو تو کل کوٹ کے اندر پروڈیوز کرنا ہے لیکن قانون تو اس وقت گئی نظر نہیں آرہا ان کو نظر نہیں آرہا تو اس وقت تو کچھ بھی ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ سن رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا سن رہے ہیں خبر جو بلکل وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کوئی اس کی یہ توسیق نہیں کر سکتا کہ واقعی میں وہ ٹھیک خبر ہے یا نہیں ہے لیکن ہاں ایسی خبریں